نمشکار میں ہوں آقل حسین اور روز کی طرح 8 پی ایم ٹی وی نائن راجستان کے سپیشل شو میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس شو میں ہم چرچہ کرتے ہیں راجستان کی سیاست کی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اب سوال پہلا اس شو میں میں رکھتا ہوں سب سے پہلے کیا راجستان میں بی جے پی کی سرکار ادھر میں آگئی ہے کیا اپچناوو سے پہلے کوئی خطرہ آنے والا ہے یہ سوال کیوں یہ بھی آپ کو ابھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار آپ کو بھومکا میں بتا دیتا ہوں کہ ان سوالوں کی آخر وجہ کیا ہے اور سیاسی گلیاروں میں ان سوالوں کی چرچہ کیوں کی جا رہی ہے دراصل کیبینیٹ منتری اور کیندری منتری اور بی جے پی کے ہی ویدھائک سوال اٹھارے پریشاسن پر اور پریشاسن کے ساتھ ساتھ بی جے پی سرکار پر جو کی ابھی ستہ پر راجستان میں کابض ہے ان ساری باتوں کے پیچھے کیا وجہ ہے تو پہلے آپ ان سوالوں کو سن لیجیے اور وہ کیا سوال اٹھارے کیا بات کر رہے ہیں پہلے آپ کو سناتے اور اس کے بعد اس چرچہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں گھنی کی پرکشاہ کینچل کرائی جب سرکار میں نہیں تھا اب میرے کو بہت پسی نے پھینکنے پڑ رہے ہیں کہ سارے مچھلی مگر مچھوں کو جیل میں ڈالو جنہوں نے جوانوں کا بچہ بچوں کا بھوش گھر لگ خراب کرنے کا کام کیا ہے ہمارے اوپس کھالی پڑے ہیں منترے سے ملتے ہیں یہ نہیں ہے آج خراجی کے پاس میں صوتھی دفاع ہوں جنہیں لگونے کے لئے پر ان کو کوئی مطلب نہیں ہے دنیا داری سے ایسے ہمارے سرکار میں منتری بیٹھے ہیں سو رہے ہیں یہ تین تصویر آپ نے ابھی دیکھی پہلی میں کینڈری منتری ہے دوسری تصویر میں ہے کیبینیٹ منتری جو کہ ابھی منتری ہے حالانکہ انہوں نے استیفہ دیا اور اس پر پچھلے ایک دو مہینے سے لگتار چرچہ بھی چل رہی ہے حالانکہ ابھی استیفہ ان کا ایکسپ نہیں ہوا ہے اور تیسرے ہے بی جی پی کے ہی ویدھائیق رامویلا سمینا جو کہ اپنی ہی پریشاسن اپنی ہی ستہ پر سوال اٹھا رہے اب گرافکس کے ذریعے آپ سمجھئے کہ دیکھیں کینڈری منتری شکھاوت ہو گئے کروڑیلال مینا ہو گئے رامویلا سمینا جو کہ ہم بتا چکے ان کے ساتھ ساتھ مدن راٹھوڑ کے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ مدن راٹھوڑ کو ابھی ایک ویڈیو حال ہی میں وائرل ہوا جس میں کئی کارکرتا انہیں گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور وہ کس چیز کی شکایت کر رہے تھے وہ بھی ادھیکاریوں کی ہی شکایت کر رہے تھے تو کیا ادھیکاری اب ستہ پر بھاری پڑ رہے اس کے لیے کیا کیا ہمارے سوال ہے ایک بار وہ سوال آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان سوالوں کے جواب پشکر سر سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا سوال دیکھئے سدن کے بعد سڑک پر بی جے پی نیتا اپنی ہی سرکار پر کیوں سوال اٹھا رہے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا اس کے علاوہ باقی کے سب ہی نیتا ان کو لے کر دوسرا سوال ہے جو کی سیدھا سیدھا اپنی سرکار پر سوال اٹھا رہے لیکن اس پر آلکمان کی طرف سے کوئی چپی کیوں کوئی پلٹوار نہیں کیا جارہا کیوں چپی سادھے ہوئے آلکمان یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تیسرے سوال کے اگر بات کرے تو تیسرے سوال بھی ادھیکاریوں کو لے کر ہی ہے کیا ادھیکاریوں کی وجہ سے سرکار کی ساکھ پر بٹا لگ رہا ہے کیونکہ آنے والے چھے مہینے کے اندر اندر بلکہ اور اس سے پہلے ہی اپچناب ہونے تو کیا سرکار کو اس میں بھی کوئی نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے اور چوتھا اور اس چرچہ کے لیے آخری سوال کیا بی جے پی کی اندرونی لڑائی ہے جو کی اپچناب میں نقصان کرائے گی ان سبھی سوالوں کے جواب ایک بار پشکر سر سے جاننے کی کوشش کریں گے تو سر یہ جو تصویر بی جے پی کی کچھ بدلی ہوئی ہے اور ادھیکاری اپنے کمروں میں بند ہے اس طرح کہ بی جے پی کے نہیں نیتا سوال اٹھا رہے تو اس پر کیا ہم جب جولائی میں سیشن چل گیا تھا بجٹ ست اس میں بھی اپنی ہی سرکار سے ویدھائی کو نے سوال پوچھتی آپ کو معلوم ہے کہ آنن فانن میں سنس ادھیکار منتری مکھ کمنتری سب لوگ ایکٹیو ہوئی اور پہلی بار ہو رہا تھا وہ ویڈیو اپنے پیج پہ ہے کہ جس میں خود سرکار سے سوال پوچھ رہی ہے وہ بھی ستہ ہیلڈی ہے اگر اس کو بھاجپا کے پوائنٹ آف بھی اسے کہیں گے تو مطلب بات رکھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سوست ہے لیکن وہ آپ کے کار کلاپوں کے سرکار کے کار کلاپوں اور جو پرشاشن ان کے اندر آتا ہے شاشن کے اس پر سوال اس کا مطلب کوئی سنے آپ نے راملہ سمیلا کو سنے نا میں اُلٹا شروع کرتا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سننے کوئی نہیں تیار ایک ایک کام کے لیے میں چار چار بار دوڑ رہا ہوں جب ایک ویدھائک ستہ پکش کا چار بار دوڑ رہا ہے تو سوچئے عام جنتہ جس کے لیے کہتی ہیں سرکار بی جے پی کی خاص طور سے کہ ہم منمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس کی اس پر کام کرتے ہیں مطلب سرکاری کام میں کوئی دکھلندازی نہیں مطلب عالم یہ ہے کہ کوئی کسی کی سنی نہیں رہا ہے وہی بات کلولیل مینا جو کیبنیٹ منتری ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کا ابھی لمبا وہ چل رہا ہے انہوں نے بھی بات کہی کہ میں جب دوسری سرکاروں میں تھا تو پیپر اگر غلط ہے تو لیک ہے اس پر پرکشہیں کینسل ہیں اب تو ایک کام کروانے کے لیے پسینے چھوٹ جا رہے ہیں اور ان کو جیل میں ڈھالو گئے مگر مچوں کو کل ملا کے ادھکاریوں پر ہی پھر آ جاتے ہیں بات گجیند سنگھ سے خوابت کیندری منتری کہنا ہے میں سب کو لکھوں گا چٹھی اور لکھوں گا یہ کرستانی ادھکاریوں کی اب یہاں سے کہانی شروع ہو آپ دیکھئے ایم پی بھی شکایت کر رہا ہے جو سرکار میں منتری ہے وہ بھی شکایت کر رہا ہے جو ودایک ہے وہ بھی شکایت کر رہا ہے آپ چھوڑ دیجئے کہ وپاکش سچین پائلٹ اشوک گہلوت یا ٹی کا رام جولی یہ بڑے نیتہ چھوڑ دیئے کانگریس کے یہ تو سوال کون اٹھا رہا ہے اور جو یہ سوال اٹھ رہے ہیں اسی سے ساری کہانی سیٹ ہو رہی ہے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ دراصل جو ادھکاری ہیں وہ اس فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ پارٹی میں اندول نہیں دیکھئے ادھکاری ادھکاری ہوتا ہے یہ مت کہیے کہ وہ نیتہ نہیں ہے لیکن وہ دنبھن نیتاؤں کے ساتھ ہے وہ سیاست سمجھ رہا ہے کہ اچھا جاپور شہر کا ودایک آیا یہ تو منتری ایک خاصی نہیں ہے اور پتہ لگا ادھائپور سے کہا رہا ہے یہ منتری ایک ساتھ روز ٹہلتے جب جرورت ہوتی ہے کہ ان کا کام کرتی ہے ادھکاری میں تو ڈینے میں ہو جاتا ہے وہ تو ساٹھ سال اس کو کم سے کم ساٹھ سال کی عمر تک کام کرتا ہے اور وہ تیس سال کی اگر نوکری کر رہا ہے پچھے سال تو اس کو معلوم ہے کہ کہاں کس کی گوٹی کیسے پھٹ ہے اور اسی لیے کئی جگہوں پر جہاں بی جے پی رولی سٹیٹ ہے وہاں پر یہ جو میکسیمم گورننس تو مینیمم گورنمنٹ انٹر فیرنس تو اس وجہ سے ادھکاری بی لگام ہو اور اس کا کھامیاجہ کوئی اور نہیں بھوگتتا ہے اس کا کھامیاجہ سیدھے جو ستہ میں بیٹھی سرکار ہوتی ہے اس کو بھوگتنا پڑتا ہے آپ یہ سمجھئے کہ جب ہیوی ویٹ لوگ ہیں گرڈین سن چیکاوات ہوں کرولیال مینا ہوں اور وہ بیدھائک ہیں عام آدمی سے تو بہت ہیوی ویٹ ہے بلکل سر اور ان کو یہ پریس کانفرنس میں کہنا پڑ رہا ہے آپ نے جیسا جکر کیا مدن راٹھول کے لیے کہ مطلب دیکھئے عام آدمی کا کام کیا ہے تھانا کتوالی ڈی ام آفیس ڈی ام آفیس کہ ہماری خطاونی نہیں مل رہی ہمارے ساتھ فوجداری ہو گئی مقدمہ نہیں لکھا جا رہا ہے اور تو وہ وہاں مویو سائن کرنے کے لئے تھوڑی نہ کہتا ہے کہ ہماری چار چار سو ایکل جمین فسی ہوئی ہے جلس کا مویو سائن کروا دیگی اس کا ڈیلی مرہ کا جس میں کبھی اس کو آدھار کارڈ بنوانا ہے تو کبھی راشن کارڈ بنوانا ہے کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے کام ہے جو لال فیتہ چھائی میں اور جب آدھکاری بے لگام ہوتے تو ان کے بیٹھے نیچے ماتاہت جو بابو اسطر ہوتا ہے سی گریٹ کلرک گریٹ ہوتا ہے وہ جب پھر وہ جا رہا ہے دوڑا رہا ابھی کام نہیں ہوں آج نقصہ نہیں بنا آج پانی ہے تو بجلی ہے بھائی ویدھائی کیوں چنا جاتا ہے ویدھائی کسی لئے چنا جاتا ہے منتری اس لئے ہے کہ جو ویباغ ہے اس کے ادھکاری اپنا کام کریں اور یہ سمسیات پہلی بار کھڑے ہو کے ہم لوگ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں یہ جب سے سرکار آئی ہے تب سے ادھکاریوں کی منمانی چل رہی ہے حال فلال ابھی پچھلے ویک میں بھجنلال جی نے بڑا چینج کیا تھا کچھ پرانے ادھکاریوں کو ان کی باپسی کی تھی وہ سب یہ درش آتا ہے کہ ابھی وہ انبھاوی لوگوں کو ساتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں پھر سر یہی تو سوال بنا ہوا ہے کروڑی لال میڑا ابھی یہی کہہ رہے کہ جن پر جب میں ویپکش میں بیٹھتا تھا میں سڑک پر آندولن کر رہا تھا جن ادھکاریوں کے خلاف ہم وہاں سڑک پر بیٹھے تھے انہیں ادھکاریوں کے ساتھ میں کیسے کام کر لوں بلکل وہ سمسیاں یہی پہ ہے جو پرمک سچیو ہے سن نہیں رہے جب آپ کا ادھکاری نہیں سنتا تو پھر بڑا گاؤں کا آدمی آیا بولا یہ ساتھ پھون کیجئے تھانے میں اب وہ کر رہے ہیں وہ کپتان کو پھون کہیں اٹھائیں نہیں رہا سن نہیں رہا تو وہ ایمیج جو آپ کہتے ہیں مہود پبلیسٹی وہ جاری جاتی ہے اب دوسری بات آ جاتے ہیں جو دوسرا سوال تھا کیروڑیل ملنا والا بلکل بپکش گہری رہا ہے اب وہ منتری ہے کی نہیں ہے وہ روز کچھ نہ کچھ بول لیں روز کچھ نہ کچھ اس پہ بول لیں اور مجھے کی بات ہے آپ نے منتری بنگلا بھی لے رکھا گاڑی بھی لے رکھی فیتے بھی کٹ رہے ہیں منتری لگے تو پھر رو جی کس کو بتا رہے ہیں دراصل یہاں پر سی ایم بجلال کو دکت ہوتی سینئر نیتا ہیں پارٹی میں اور کافی دلوں سے جڑے رہے ہیں لیکن اب اس میں انٹروین کرنا پڑے گا آپ کو کینڈری آلہ کمان کو کی بھائی سمجھائیے یہ ہے تو اب آپ نے لے لیا آپ سے کسی نہیں کہا نہیں تھا آپ یہ سیٹے چنیئے دراصل وہ ان کو کام کرنے میں دکت ہو رہی ہیں ان کو اپنا محکمہ چھوٹا لگتا ہے اس لیے اور اس میں آلہ کمان کو بجے پی عدیقش ہے پردان منتری نرین موڈی جی ہیں آمیشہ جی ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں سنگٹن کا بھی بہت کام دیکھ رہے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے مدلال راٹھول کو ڈائریکٹ کریں کہ بھائی ان کو اب وہ سب کھروڑی بھا بھا کھروڑی بھا بھا کھروڑی بھا بھا پانی بھر رہا ہے وہ تو کہہ رہے میں تو منتری نہیں ہوں آپ دا منتری ہیں بھائی انچاس پچاس سالوں میں پہلی بار اتنا پانی برسا ہے مطلب ایک الگ استثنی ہے وہاں پہ سرکار جڑ دیکھنی چاہیے لوگوں کی مدد کرنی کے لیے دیکھنی چاہیے وہ وہاں آپس ہی میں لڑے جا رہے ہیں یہی سچین پائلٹ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو سرکار آپس میں ہی تینی گھر پا رہی ہے کون سا ویبھاگ کس کے پاس ہے بلکل ذمہ دار ہے اس کے لیے اور میں مکھ منتری کی کو مانتا ہوں کہ وہ لگاتار کام میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن جب آس پاس آپ کے محول وہ نہیں ہو پاتا ہے اب آپ ایسے گھرین سنگھ شکاوت نے کہتے ہیں اب وہ ایک میں سے جارہا ہے اتنے سینئر آدمی ہیں کیندر منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کام سب صحیح ہو رہا ہے لیکن پرسپشن کیا جا رہا ہے اب اس ویڈیو سے کہ یہ تین بڑے چہرے ہیں اور تینوں کہہ رہے ہیں میرا کام نہیں ہو رہا ہے اور وہ بول رہے ہیں ہم لوگ تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں تو عدیقاریوں پر لگام کسنے کا صحیح سمیں ہیں رہی بات یہ عدیقاری ہی ڈبو دیتے ہیں میں یہ کہوں گا جو نیتا یا منتری ہوتے ہیں ان کو جو عدیقاری سمجھایا جب کسی عدیقاری کے پوری بات سننے لگتے ہیں تو پھر وہ سمجھ سے آتے ہیں عدیقاری ان کو ایک پکچر دکھاتا ہے کہ سب وہاں ایسا ایسا ہے سب ہو جائے گا وارٹر لاؤگنگ ہو رہی ہے تو جائے گے جلنگا مالے کر دیں گے اور بول دیا گیا پمپ لگ جائے گے اب وہاں کچھ ہوا ہی نہیں ان کو بتا کے نکل نہیں جب جب جو ورڈ 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 تب جھٹکا لگنا شروع ہوتا ہے اب منتری کی نہیں سن رہے ہو بدھائک کی نہیں سن رہے ہو ایسا کون سب مکس اچیب ہے بھائی کون ہے جو ان کو سنے گا نہیں آپ پرسی پہ بیٹھے ہیں پرشاشن میں ہیں تو آپ کو سننے ہی پڑے گا تو یہ پھر ایک جنرل پرسپشن مانتا ہے کہ اب سچین پائلوٹ کو زیادہ بتانے کے لئے تھوڑی نہ کی کیا ہے ان کے ہاں کیا چل رہا ہے یہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے ڈسکس روز یہی ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ آپس میں کھیشتان چلیں گے وہ رادہ مہندہ سگروال آئے پتہ لگایا تیننس کو لے کے پھر اس کو جو وہ ایک جوٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں لگتا اور فریکشنز میں بٹھ گیا تو ان سب کا آنے والی چھے سیٹوں پر اثر بلکل پڑے گا لیکن اس کو لے کا اگر پوشکر سر ایک چیز اور گھوڑ کی جائی ہے جتنے تینوں نیتہ ہم نے دکھا ہے ابھی ان کی بائیٹ بھی سنائی کی تینوں نزکتہ سوال اٹھا رہے لیکن ان تینوں میں سے اگر مدن راٹھوڑ کو ہم چھوڑ دے اور مدن راٹھوڑ نے کچھ ایسا سیدھا بھی کہا بھی نہیں ہے ان کے پاس کاررے کرتا ہے انہوں نے شکایت کی انہوں نے کبھی کارروائی کریں گے آدھیکاریوں کو لے کر ہی شکایت کی گئی لیکن جو باقی کے تین نیتہ ہے جنہوں نے اپنی بات رکھی آدھیکاریوں کے خلاف رکھی ہے تو اگر یہ بھی کہا جائے بھائی اس گھٹ کے اس گھٹ کے یہ تو وسندرہ گھٹ کے بھی نہیں ہے ان میں سے ایک بھی نہیں تا وسندرہ گھٹ کا نہیں ہے سدن میں جب یہ سوال جو پہلا سوال چل رہا ہے سدن کے بعد سڑک پر چکر یہی ہے تب یہ کہہ دیا کیا کہ وسندرہ گھٹ کے تیرہ چودہ لوگوں نے کر دیا پھر اور لوگوں نے سوال یہ ہے کہ سوال سمسیا کا سمادان نہیں ہو رہا ہے بھائی وہ جو بات کہہ رہے ہیں تو دیکھ شنکے گئے تو یہ پونتہ اور پہلی اور آخری جمعہ داری جو کہتے ہیں دبک سٹاپ سے ہے جمعہ داری کس کے پاس کہاں کس ٹیبل پر آخری بل بجائی جائے کی نہیں آپ تو وہ اب پھر وہ ہی آئے گا سیمو آئے گا آدھکاریوں سے آپ نے کیا میٹنگ کی کیا لیا تو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ سرکار اتنا غلط کام نہیں کر رہی جتا یہ آدھکاری اس سمیں بے لگام ہو رہا ہے اس سے ان کو نقصان پہنچے گا اور یہ اندر کھانے لڑائی بھی آپ سے میں انہیں بتایا کہ کیسے ہوا اندر کھانے کی لڑائی بھی نقصان بی جے پی کو پہنچا رہا ہے جب آپ ستہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سوال آپ سے ہوں گے کانگریس سے نہیں ہوں گے کانگریس سے آپ جب الیکشن موڈ میں ہوں گے جب اپچناؤ کی ریلیاں چل رہی ہوں گے تب پوچھے کہ آپ نے کیا کیا تھا اب آپ دن بھر یہ نہیں رہو سکتے ہیں کہ یہ کانگریس غلط کرے گا تو آپ کو چھن دیا اور اب کانگریس سوال نہیں اٹھا رہی ہے آپ کے بڑے نیتہ سوال اٹھا رہے ہیں تو دھراصل بی جے پی رائے ستھان بی جے پی میں کئی دنوں سے جو اندر اندر کچھ 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 چل رہا ہے وہ اب اکھٹا ہو کے ایک لعاوہ بنتا جا رہا ہے جو بڑی سمسیہ پیدا کر رہا ہے اس کے علاوہ سر ایک اور اگر اس کا پہلو دیکھیں تو دیکھیں سی ایم بھجنلال ابھی جاپان کے دورے پر گئے ہوئے چار گار کرون روپے کا جی انویسٹمنٹ لانے کے لیے اپنا لیکن اس سے پہلے بھی راجستان میں یا اگر باقی راجیوں کے بات کر رہے خاص کر راجستان میں پہلے بھی یہ سیچویشن آئی ہے کہ سی ایم بہار گیا اور پیشہ کھیلہ کی تیاری ہو جاتی ہے تو کیا اس سے بھی جوٹ کر اسے دیکھا جانا چاہیے ابھی بہت نہیں دیکھنا چاہیے بیٹوین دلائیں ستہ نہیں ریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی یہ پہلا سال نہیں پورا ہوا دسمبر میں تین مہینے ابھی نو مہینے ہوئے ہیں سرکار کو اس میں بیچ میں ڈیر دو مہینے کا چناؤ چل گیا نہیں لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ چناؤ آنے والے تو کہیں نہ کہیں وہ ساکھ پر بٹا لگے گا جو آپ کا سوال ہے وہ جائے جب وہ پریشان سرکار ہو رہی نا جی دو مہینے کے کارکال میں کیا کیا نہیں دیکھ لیا منتری کا اسطیفہ دیکھ لیا بیدائکوں کی ناراجگی دیکھ لیا سب دیکھ لیا نا جی بے روجگاری پردرشن دیکھ لیا تو اب ڈیلیوری کا سمیں آ لیا اب آپ پاس سمیں نہیں ہے اب آپ کو چیزیں پکڑنی ہیں ان کو آرڈر میں جب آپ پرشاشک ہوتے ہیں جب آپ رول کر رہے ہیں تو کپتان آپ ہیں تو سوال سب آپ سے ہوں گے آخری میں کوئی کرو لیل میرنہ کو نہیں یاد رکھے گا تو اب سمیں آ گیا ہے کہ جو سرکار کو بہت زیادہ پریشانی میں ڈالنے ہیں یا تو کندریہ اللہ کمان سے ان کو نردیش دلوائے جائے یا جو مدرنا ٹھور جی ہیں وہ بات کریں اور ایک سمنویں سمت بن جائے کہ جو لوگ بڑے نیتاؤں کی ہیں کچھ کرنا پڑے گا یہ وہی بات ہے سر جب گاندھی جی نے آندولن شروع کیا تو انہوں نے چمپاران میں سب سے پہلے یہ کہا بھئی پہلے ایک پلیٹ فورم پر آ جاؤ اور یہ وہی ہے کہ ابھی تو پلیٹ فورم ہی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کون کس پٹری پر چل رہا ہے تو یہ ہی سب سے پہلے کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے خیر اس سے آگے بڑے دیکھیں سب سے پہلے پارٹی اگر مضبوط تو تب ہی ہوتی ہے جب کارے کرتا مضبوط کارے کرتا مضبوط تو پارٹی مضبوط ابھی بی جے پی سدہ ستہ ابھیان بھی دوبارہ چلا رہی ہے لیکن وہی کارے کرتا راجستان میں پریشان نظار آ رہا ہے سڑک پر نظار آ رہا ہے کارے کرتا سے اوپر دیکھیں تو ویدھایق ویدھایق کی بھی شکایت ہے ویدھایق سے اوپر کیبینٹ منتری وہ بھی شکایت کر رہے اور اس سے اوپر کیندری منتری اور سانسا جو کی تو اسی لیے اب یہاں پہ انٹروین انٹروینشن جروری ہے کیندری آلہ کمان کا جو نیتاؤں کو پلا کر پرباری سمجھائیں آلہ کمان کا میسیج دیں جس سے ایک صحیح پکچر جا پائے لوگوں میں بھی کیونکہ کام ہو رہے ہیں لگاتار کئی نوکریوں کی بھرتیوں میں بڑھایا گیا ہے رکشن بڑھایا ہے کئی بڑی بڑی سکیم ہے آپ خود بتا رہے ہیں خود سیاں بھجنلال گئے ہوئے نیویش لانے تو وہ اوورال اب جو سیاسی پکڑ ہے وہ ہلکی سی ڈھیلی لگ رہی گی ان سب سے الگ بی جے پی پارٹی پارٹی کو چھوڑ دیں ستہ پکچھ کو چھوڑ دیں سر ایک بار تھرڈ فرنڈ کی ان دنوں چرچہ شروع گئی یہ دیکھیں ابھی ہمارے بھی ایک ریپورٹر ہے جوتپور سا سمیت دیوڑا انہوں نے رویندر بھاٹی کا انٹریویو کیا اور انہوں نے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ وہ راج کمار روت اور ہنمار بینیوار دیکھیں اب میں کٹ فور شورٹ کر دیں آپ کو اس کہانی کے لئے آپ تیسرا مورچہ اس تک کیندر میں نہیں بن پائے اس کو کبھی بی جے پی سے سمرتن لینا ہوگا تو کبھی کانگریس سے لینا ہوگا یہ دباؤ کی راجنیت ہے اور یہ تینوں ہنمار میں نیوال راج کمار روت اور رویندر سنگھ اب دباؤ کی راجنیت لارہے ہیں کہ اب ہم ہیں تو راجستان میں بھی تیسرے مورچے کو لے کر ہم لوگ دیکھیں اب وہ پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں تو وہ بڑا اس طریقے سے دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کا پرباؤ بڑے آسپاس علاقوں میں لیکن وہ کچھ کچھ پاکٹس میں ہو سکتا ہے راجستر پر تیسرے مورچے ابھی کام نہیں ہاں وہ ہرانے کا کام ضرور کر سکتا ہے اپنے علاقوں میں یہ تین تو ستہ پکش ہو یا وپکش یا تیسرے مورچے کی بات آپ نے سبھی باتیں راجستان کی سیاست کو لے کر سمجھی تو فیلحال اس شو میں اتنا ہی باقی کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات ایک نئے مددے کو لے کر کیا سیاسی چرچہ ہے راجستان میں چل رہی ہے فیلحال ہمیں دیجئے زیادت شکریہ